بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیل سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم نے سیکنڈ ڈیر بیالوجی کا ٹاپک سٹار کرنا ہے ٹرانس جینک اینیمل کال بھی ہم نے پڑھا تھا ٹرانس جینک بیکٹیریا کے بارے میں تو دیکھیں ٹرانس جینک کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کسی بھی جاندار کا فارن ڈی اینے جب ایک جاندار کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو وہ بن جاتے ٹرانس جینک تو آج ہے ہمارے پاس ٹرانس جینک اینیمل یہ وہ جاندار ہوتی ہے جن کے اندر فارن ڈی اینے پہا جاتا ہے فارن ڈی اینے کا مطلب ہے کسی بیرونی جاندار کا ڈی اینے داخل کیا جاتا ہے تو وہ جاندار جو ہوتا ہے وہ ٹرانس جینک بن جاتا ہے اس کے اگر ہم ٹیکنیکز کی بات کریں تو دو ٹیکنیکس ہے نمبر ون پہ ہمارے پاس مائکرو انجیکشن مائکرو انجیکشن کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس فارن جینز ہے جب بیرونی جینز اگ کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو یہ پراسس کہلاتا ہے ہمارے پاس مائکرو انجیکشن اس کے بعد وہ ٹیکس مکسنگ ہے کہ اگ آر پلیسڈ ان ایجیٹیٹر کہ ایگ کو ایجیٹیٹر کے اندر رکھا جاتا ہے ایجیٹیٹر اس ایگ کو تیزی کے ساتھ اس طرح گھوماتا ہے جب گھومائے گا تو ایجیٹیٹر جو ہوتا ہے اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو ایجیٹیٹر are made up of dna and silicon carbides needle ایک تو اس کے اندر dna مجود ہوتا ہے اور چاند ایک سیلیکان کی بنی ہوئی needles بھی ان ایجیٹیٹر کے اندر مجود ہوتی ہیں needles takes tinny hole into the egg یہ جو ایجیٹیٹر کے اندر needles مجود ہوتی ہیں یہ needles اس ایگ کے اندر ایک hole کا دیتے ہیں سراخ کا دیتے ہیں تاکہ جو dna ہوتا ہے easily enter into the egg وہ dna آسانی سے اس ایگ کے اندر داخل ہو جائے when dna enter into the egg جب dna ایگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو ایگ fertilize ہو جاتا ہے and produce transgenic of spring جب ایگ کی fertilization ہوتی ہے تو اس سے ایک transgenic جاندار بنتا ہے اس کے اگر ہم application کی بات کریں تو ایک ہے ہمارے پاس higher growth rate of animals کہ یہ جاندار جو ہوتے ہیں transgenic organism یہ کیسے modified ہوتے ہیں اور تیزی سے یہ اپنی تداد produce کرتے ہیں تو جب higher growth rate of animals کی بات کریں تو اس کے اندر ایک genes growth hormones ہوتا ہے genes growth hormones آپ already پڑ چکے ہیں کہ smetotrophin hormones جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے growth hormones جب اس genes growth hormones کو enter کروایا جاتا ہے یا inject کروایا جاتا ہے into the animal egg animal egg کے اندر داخل کروایا جاتا ہے تو یہ genes جو ہوتا ہے یہ اس ایگ کے اندر جا کے اپنی modification کرتا ہے یعنی fertilization start کر دیتا ہے جب یہ fertilization start کرتا ہے تو it produce large amounts of animals تو اس سے بہت زیادہ تداد کے لئے transgenic جاندار بنتے ہیں for example fishes ہیں pigs, rabbits, sheep, etc یہ جتنے بھی جاندار ہیں یہ اس genes سے بنے ہیں جو genes آپ نے egg کے اندر داخل کروایا تھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو second اس کے application ہے وہ ہے gene farming the use of transgenic form animals to produce pharmaceutical products یہ جتنے بھی جاندار آپ transgenic جاندار پیدا کرواتے ہیں ان transgenic جانداروں کو استعمال کر کے جو ہم pharmaceutical products بناتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں gene farming کا اور یہ جو pharmaceutical products ہوتی ہیں can be used to treatment of cystic fibrosis یہ cystic fibrosis کی treatment کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں ہم cancer کے استعمال کے لئے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی disease ہیں ان disease کے treatment کے لئے ہم pharmaceutical products کو استعمال کرتے ہیں اور یہ pharmaceutical products بھی transgenic animal سے حاصل کی جاتی ہیں اللہ حافظ